پاکستان سپر لیگ کا دوہ دار اکیس میں ہونے والے ایڈیشن کا ڈرافٹ کل منعقدہ دوہ لاہور میں جو کہ ایک زبدست سیرمنی تھی جہاں پر ٹیمز نے اپنے فائنل راستر سو کمپلیٹ کیا اگر ہم بات کریں کل کی حد تک تو جو سب سے زیادہ مارکی سائننگ تھی وہ تھی اسلام آباد یونائٹڈ نے سائن کیا حسن علی کو حسن علی کا ایک زبدست سیزن جا رہا ہے دومیسٹک پرفارمنسز کو لے کر اور بہت سپرائزنگ تھا کہ پشاور ظلمی نے ان کو ریلیس کر دیا فر سم ویری آرڈ ریزن وہ قائدظم ٹروفی کے اندر ہائیس وگٹ ٹیکر تھے فاس بولرز کی لسٹ میں اور ان کی کیپٹنسی کا بھی کوئی جواب نہیں تھا وہاں پر تو یہ بہت ہی ایک سپرائزنگ موف تھی کہ وہاب ریاض کو انہوں نے ریٹین کیا حالانکہ اس سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ جس طرح انہوں نے کپتانی کری ہے حسن علی نے قائدظم ٹروفی میں سنٹرل پنجاب کی ٹیم کو لے کر جب انہوں نے کپتانی سمالی تھی تب وہ بلکل نیچے تھے اور پھر آخر میں وہ بلکل ٹاپ پر آ گئے انہوں نے فائنل میں بہت زبدست کمپیٹ ہیا اور ایک زبدست سینسری بھی ماری انہوں نے اس کے باوجود ان کو ریلیس کرنی کوئی لوجک نہیں بنتی بٹ پشاور ظلمی نے ایک کیا اور اس کا فائدہ اسلام آباد یونائٹڈ نے اٹھایا اسلام آباد یونائٹڈ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے کیونکہ اسلام آباد یونائٹڈ ایک بہت ہی اچھی فرنچائز ہے ان کا جو ریکارڈ ہے اوورال بہت زبدست رہا ہے تو اس سال بھی انہوں نے جو پکس کی ہیں وہ بہت زبدست ہیں اور شہراب خان کو یقیرین اس بات کا کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے سب سے اچھے دوست حسن علی کو سائن کرنے میں بلکل کوئی کوتائی نہیں بڑھتی ان کے پاس موقع تھا کہ وہ فائنلی اپنے بیسٹ فرنڈ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور انہوں نے اس کو پوری طرح سے جو ہے نا وہ یوز کیا استعمال کیا اور اب حسن علی اور شہراب خان کی ایک بہت زبدست آپ کو ایک کیمیو دکھے گا اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کے اندر آنے والے سیزن میں ملتان سلطانز نے کرس لن کو سائن کیا ہے ایک بہت زبدست سائن ہی ہے کیونکہ ملتان سلطانز جو ہیں وہ پرچھلے سیزن میں تھوڑا سا سٹرگل کرتے رہے ہیں ٹپ آف دی آرڈر لے کر انہوں نے جیمز ونس کو ٹرائی کیا تھا شان مسود کو ٹرائی کیا تھا مہین علی کو ٹرائی کیا تھا لیکن کہیں پہ بات جم نہیں پائی تو اس کی وجہ سے کرس لن کا ہونا وہاں پر ایک بہت ہی زبدست موو ہے ان کی فرنچائز کی طرف سے اور اگر ہم آگے بڑھیں تو ایک فرنچائز اس کا ہم ضرور نام لیں گے وہ ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز جنہوں نے کرس گیل کو سائن کیا ہے کرس گیل جو ہیں وہ ٹی ٹوینڈی ہسٹری کے ہائیس سکورر ہیں ایور تو ان کا ٹیم میں ہونے کا بہت زیادہ فائدہ ہے اب لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پی ایسل کی تاریخ میں اگر ہم جائیں تو کرس گیل کا کوئی بہت اچھا ٹائم نہیں رہا پی ایسل کے اندر لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی ہوگی کہ پہلے کی پی ایسل جو ہیں وہ دوبائی میں اور یو ای میں ارگنائز ہوتی تھی جہاں کی پچس بہت سلو تھی لو پیس تھی تو کرس گیل کا وہاں پر نا چلنے کا ایک پراپر لوجک ہے لیکن اب میچز ہو رہے ہیں پاکستان میں کراچی میں اور لاہور میں ہوں گے پورے سال کے میچز تو یہاں پر جو ہیں وہ پچس کا باؤنس بہت ٹرو ہے اسپنز زیادہ ملتی رہی ہیں تو بہت ہی آئیڈیال کنڈیشنز ہوں گی گریز گیل کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور زبدست پرفارم کروانے کے لیے اگر ہم اس سے آگے جائیں تو لاہور کلندرز نے افوانستان کے جسٹار لیکس پنر ہے راشد خان ان کو سائن کیا ہے میرے نظر میں یہ اس ٹورنمنٹ کی بیسٹ پک ہے راشد خان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہیں پوری دنیا میں انہوں نے جس لیگ میں گئے ہیں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے لیکن یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیسے وہ اپنی اس لیگ کے اندر پرفارمنس دکھاتے ہیں جہاں پر اسپنرز کے لیے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں جب بھی پاکستان میں میچز ہوئے ہیں تو اسپنرز کو بہت مار پڑی ہے تو اگر راشد خان نے ان کنڈیشنز میں بھی زبدست پرفارمنس دکھائی تو اس کا ایک بہت پوزیٹیف ایمپیکٹ ہوگا لاہور کلندرز کے اوپر چونکہ کافی زیادہ ڈیپنڈنٹ ہیں اپنی بولنگ اٹیک پر کیونکہ ان کی بیٹنگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لیک کرتی ہے پھرستے سیزن وہ فائنل میں ضرور آئے لیکن ان کی بولرز نے بہت زبدست پرفارمنس دی تھی دلبر حسین تھے حارس رعوف تھے شاہین شاہفیدی تھے اسپنرز میں کہیں نہ کہیں کمی تھی تو انہوں نے اس ایریا کو پورا کیا ہے راشد خان کو سنگر کے اب یہ بھی انٹرسنگ ہوگا کہ کیا راشد خان پورے سیزن کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اگر وہ پورے سیزن کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں تو یقیناً لاہور کرندرز کے لیے یہ ایک بہت زبردست سائننگ ہوگی اگر ہم بات کریں کچھ لوکل ٹیلنٹ کی تو سب سے زیادہ زبردست بات یہ ہے کہ محمد رزوان جو کہ پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ٹیم کے وائس کیپٹن ہے پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ٹیم کے وکٹ کیپر ہیں ان کو کراچی کنگز نے ریلیس کر دیا تھا بغیر کھلائے پھر سیزن تو اس سیزن جو ہیں وہ کھیلیں گے ملتان سلطانس کے لیے اور ایہ تینک یہ ان کے لیے ایک میک و بریک سیزن ہوگا کیونکہ اگر وہ اس سیزن پرفارم نہیں کرتے تو ان کی نہ صرف پی ایس ایل میں آئندہ کی نمائندگی پر سوال اٹھ جائے گا بلکہ آنے والے سالوں میں پاکستان ٹیم میں بھی ان کی جگہ پر ضرور سوال اٹھے گا کہ کیسے ایک پلئیر جو پی ایس ایل کی ٹیم میں جگہ نہیں بنا پا رہا ہے وہ جو ہیں وہ پاکستان ٹیم کے بیس پکٹ کیپر بیٹسمن ہے اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ہمیں ضرور یہ بات کرنی پڑے گی اور پی سی بی کو بھی چاہیے کہ فرانچائزز سے سوال ضرور کریں کہ کیسے وہ یانگسٹرز کو اگنور کر دیتے ہیں ایک دو سے اس ٹورنمنٹ کا بیسک مقصد وہ یہی ہے کہ یانگسٹرز کو ٹاپ ٹیلنٹ کو ہمیں جو ہیں وہ موقع دینا ہے لیکن کیسے ہم لوگ جو ہیں وہ پینتالیس سالہ شاہد آفریدی کو اسکوارڈ میں ضرور جگہ دے دیتے ہیں لیکن جو اپ ان کمنٹ ٹیلنٹ ہے سیف بدر جیسے محمد عمر جیسے جن کے ساتھ صرف زیادتی ہوئی ہے پرسل سالوں میں کیونکہ اماد وسیم ان سے کہیں نہ کہیں تھوڑے سے انسیکیور لگے کراچی کینسی کپتانی کو لے کر ان کو جگہ نہیں ملی لیکن ایک پینتالیس سالہ شاہد آفریدی جو ہیں وہ سالہ سال کھیلتے جا رہے ہیں وہ پورے سال جو ہیں وہ چیریٹی ورک کرتے ہیں اور آخر میں آ کر پیئرسل کا پورا سیزن کھیل جاتے ہیں تو اس طرح کی مووز جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ کے لیے لانگ ٹرم میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی کیونکہ اگر آپ ینگ سرز کو موقع ہی نہیں دے رہے ایک بڑے پلیٹ فارم پر کھیلنے کا تو پھر اس بڑے پلیٹ فارم کا فائدہ کیا ہے سیم بات جاتی ہے عبداللہ شفیق کو لے کر عبداللہ شفیق ایک ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے نیشنل ٹی ٹوینٹی میں کپ میں ایک سینسری سکور کری اس کے بعد ان کو پاکستان کی ٹیم سے کھلا دیا گیا لیکن ڈرافٹ منگ کو کسی نے سیلیکٹ نہیں کیا اب اس کے اوپر سو سوال بنتا ہے مضباہ الحق سے بھی کیونکہ مضباہ الحق سے ہی پوچھنا چاہیے کہ یا تو ہماری جنیشنل ٹیم کا سیلیکشن کریٹیریہ ہے وہ بہت ہی ہلکا ہے یا پھر ہماری پی ایس ایل کی جو سیلیکشن کریٹیریہ ہے وہ بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہی صحیح ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاں وہ ایک ڈومیسٹک ٹورنمنٹ میں اچھا کھیلیں انٹرنیشنل ٹیم پر کھیل جائیے لیکن اس کے بعد آپ کو ڈومیسٹک کا ایک اور ٹورنمنٹ میں سیلیکٹ نہ کرے کوئی فرنچائز کی ٹیم کیونکہ ان کو آپ پسند نہیں ہے تو اس طرح کی جب سیلیکشن ہوں گی تو یقیناً کہیں نہ کہیں سوال اٹھے گا دو ایک بہت میجر ایپسنٹیز ہیں کل کے ڈرافٹ میں اور وہ ہیں احمد شہزات اور جنید خان کو لے کر ان دونوں کو اپنے کیریئر کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اب جنید خان کے بارے میں ضرور بات کروں گا کیونکہ پریویسلی وہ ایک پاکستان کے بہت زبردست وائٹ بال کرکٹ میں بولر تھے ان کی یوکرز بہت زبردست تھیں لیکن پچھلے کچھ سال اس ان کا پیس ڈراپ ہوا ہے ان کو انجریز ہوئی ہیں ملٹپل اور ہر بار وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مجھے ٹیم میں نہیں سیلیکٹ کیا جا رہا لیکن کہیں نہ کہیں ان کو بیٹھ کر اپنی پرفارمنس کو ضرور ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ پچھلے تین سیزن میں انہوں نے پی ایسل میں کیا پرفارمنس دی ہے ان کو جب کھلایا گیا ہے جس کنڈیشن میں کھلایا گیا ہے تقریباً ان کو ہر جگہ پہ مار پڑی ہے تو اگر آپ پرفارمنس دے نہیں پا رہے تو کیسے آپ زیادتی کی بات کر سکتے ہیں اور اب آخر میں ضرور بات کروں گا میں احمد شزاد کی احمد شزاد پاکستان کے واحد کرکٹر ہیں جنہوں نے تینوں فارمٹس میں ونڈے میں ٹی ٹوینٹی میں اور ٹیسٹ کرکٹ میں سینچیز سکور کری ہیں لیکن وہ اس سال پی ایسل میں جگہ نہیں بنا پائے ایڈونٹ ٹھنگ کہ وہ زیادہ سرپرائز ہوں گے کیونکہ ان کی پرفارمنس ایسی بلکل نہیں رہی کہ ان کو کوئی جگہ بنتی تھی ان کی کسی تیم میں اور ایسا ہی ہوا کہ ان کو سیلیکٹ نہیں کیا گیا وہ اٹھائیس سال کے ہیں لیکن اگر وہ اٹھائیس سال کے ہیں اور ان کو پی ایسل میں کوئی جگہ نہیں دے رہا تو یہ لمحہ فکریہ ہے ان کے اپنے کریئر کے لیے بکوز اگر وہ ابھی جگہ نہیں بنا پا رہا ہے تو پھر وہ آگے دا کے کیسے جگہ بنائیں گے ہمارے پاس ٹیلنٹ کم نہیں ہے اٹھ لیسٹ ٹاپ آرڈر کو لے کر حیدر علی ہیں اگین عبداللہ شفیق کی میں بات کروں گا زینہ باس ہیں بہت زبدست کھیلتے ہیں ان کو بھی نگلیٹ کیا گیا ہے اس پی ایسل ڈرافٹ کے لیے تو بہت سارے ینگسٹرز ایسے ضرور ہیں جو کہ ٹاپ آرڈر پر اٹ لیسٹ ان کنڈیشنز میں اچھا کھیل سکتے ہیں تو احمد شزاد کے لیے ایک زبدست وارننگ سائن ہوگا کیونکہ اگر وہ اپنی پرفارمنس کے بہتر نہیں کریں گے تو ایسا بلکل ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے سیزنز میں بھی اپنے آپ کو ان ٹیمز کے اندر نہیں پائیں گے یہ ٹورنمنٹ سٹارٹ ہوگا 20 فروری سے اور اس کا پہلا فیز جو ہے وہ کراچی میں کھلا جائے گا اب دوسرا فیز جو ہے وہ لاہور میں کھلا جائے گا اب یہ ٹورنمنٹ ایک بہت ہی کنجسٹڈ سکیجول کے اندر کھلا جائے گا تو ہم جیسے لوگ جو کہ اس پر کام کریں گے ان کے لیے کافی مشکل ہوگا لیکن ہم شور کہ فینس کے لیے یہ کافی ایکسائٹنگ ٹائم ہوگا کیونکہ پی ایس ایل ایک پاکستان کی پہچان بنتا جا رہا ہے جہاں تک کرکٹ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریے گا کہ آپ کے خیال سے کونسی ٹیم ہے کونسی اسی فرنچائز ہے جس نے کل کے ڈرافٹ کے اندر سب سے اچھا پرفارم کیا اور ہمیں اپنی آپ رائے سے آگاہ کریں گے تو ہم ضرور اس کے بارے میں آگے بات بھی کریں گے